اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریس کے حوالے سے آج ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے اور اس کا تعلق خاص طور سے عورتوں سے ہے لیکن مرد سے بھی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 222 کی آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيثِ یہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ هُوَ اَذَا تو آپ کہہ دیجئے کہ حیث یہ گندگی ہے دراصل یہ سوال ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیوں ہوا اس لیے کہ جو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے اور اس سے پہلے یہودی جو ہے حیث کی حالت میں جب عورت ہوتی تھی تو اس کو نہائیت ہی جو ہے نجس اور گندہ سمجھتے تھے یہاں تک ہی اس عورت کو کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے دور رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کھانا نہیں بنائے گی ہمارے ساتھ نہیں رہے گی بستر الگ کر دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے اب اسلام کی شفافیت دیکھیں اسلام کا بہترین نظام اور سسٹم دیکھیں اللہ تعالی نے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھو واقعی یہ حیز گندگی ہے حیز کیا ہے حیز اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے رحم کی گہرائی سے نکلتا ہے اور یہ ہر بالغ عورت کے ساتھ لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور یہ فطرت کا حصہ ہے لیکن جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو یہ رحم سے آنا خون بند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ گندگی ہے اب عورت جب اس گندگی کے حالت میں ہو اس کی شادی ہو چکی ہے وہ کسی کی بیوی ہے تو اللہ تعالی نے مردوں کو کہا ان کے شوہروں کو کہا کہ اے مردوں ان عورتوں سے جب یہ حیز کی حالت میں ہو تو ان سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ اور ان کے قریب مج جاؤ اب قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے یعنی ہم بستری کی نیت سے ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کی نیت سے ان کے قریب مج جاؤ کب تک حتیٰ يَطُهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ان کا یہ جو دورانیہ ہے حیز کی مدد جو ہے وہ ختم ہو جائے فَإِذَا تَقْحَرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّ تو اب ان سے اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہو لیکن وہی سے جہاں سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ شریعت کی تعلیم ہے حیز کے عالت میں جب عورت ہو نماز معاف ہے حیز کے عالت میں عورت ہو روزہ معاف ہے لیکن ہاں جب وہ حیز سے فارغ ہو جائے گی تو نماز کی تو قضا نہیں کرے گی البتہ وہ روزوں کی فرض روزوں کی قضا کرے گی یہ شریعت کی تعلیم ہے مردوں کو کیا حکم دیا کہ جب عورت اس گندگی کے حالت میں ہو تو ان سے اپنی خواہش کو پوری مت کرو ہاں حدیث یہ بتلاتی ہے کہ ان سے جو ہے ہم بستری کے علاوہ مرد اپنی دیگر خواہشات کو پوری کر سکتا ہے ان کے ساتھ سو سکتا ہے اور ان کے قریب جا سکتا ہے بوسو کنار کا معاملہ انجام دیا جا سکتا ہے ہاں جو چیز منع ہے وہ ان کے ساتھ ہم بستری کرنا ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا یعنی فیزیکل ریلیشنشپ بنانا یہ اسے دوران منع ہے جب عورت حیز کی حالت میں ہو یہ اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا اور سوال کیوں ہوا تھا اس لیے کہ یہودی قوم جو تھی وہ عورت کو اس حالت میں نہائیت ہی معیوب نہائیت ہی گندہ پلید سمجھتی تھی یہاں تک کی کھانے پینے اور دیگر تمام معاولات سے ان کو الگ کر دیا کرتی تھی اور ان عورتوں کے بستر بھی الگ کر دیے جاتے تھے ہمارا دین نہائیت ہی صاف سترہ ہے نہائیت ہی شفاف ہے اور اس نے خوبصورت سی تعلیم دی ہے مردوں کو منع کیا ہے کہ ایسی حالت میں اپنی خواہش کو پوری کرنے کی نیئے سے ان کے قریب نہ جاؤ اس کے علاوہ ساری چیزیں تمہارے لئے جائد ہیں ان کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ ان کے بستر پر رہو ان کو اپنے قریب رکھو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو ان کے ساتھ کھانا پینا کرو وہ کھانا بنائے تو کھانا کھالو کھانا گندہ نہیں ہوگا پانی گندہ نہیں ہوگا وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر رہیں یہ شریعت کی تعلیم ہے اس یہود قوم کے خلاف اس یہود قوم کے برعکس جس نے عورت کو نہائیت ہی گندہ بنا رکھا تھا اور جو عورت کو نہائیت ہی نجس سمجھتی تھی یہ ہمارے مذہب کی ہمارے دین کی اصل تعلیم ہے اور یہی اصل بتلانہ بھی مقصود ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے اس لئے اللہ تعالی نے آیت کریمہ کا جب اختتام کیا تو کہا بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی حیث جو گندگی ہے اس حالت میں اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری مت کرو کیونکہ یہ گندگی ہے اور اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے گندے رہنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے تو یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے اس مسئلے کے تعلق سے جو اس آیت کے اندر آیت نمبر 222 کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر بری چیز سے دور رہنے اور ہر خیر کے کام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَى اللَّهُ لِنَّبِيِ الْكَرِيمِ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن